موسیقی سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی ہی اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں آنے والی دو امیزنگ کارز کے بارے میں یہ دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ کافی امیزنگ پرائز سیگمنٹ میں آرہی ہیں فیچرز کافی اچھی ہونے والے ہیں اور پاکستان میں پہلے سے مجود گاڑیوں کے لئے ایک بڑا کمپیٹیشن بننے والی ہیں وہ دو گاڑیاں کون سی ہیں آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ایک گاڑی تو انڈر ٹین لیگ ہے آپ کو ملے گی اور ایک انڈر فیفٹین لیگ آخر یہ دونوں گاڑیاں کون سی ہیں ان کے پرائز کیا ہیں ان کے فیچرز کیا کیا ہونے والے ہیں اور کب تک یہ گاڑیاں پاکستان میں مل جائیں گی اس حوالے سے آپ کو کمپلیٹ اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں چینل پر پہلے دفاع ہیں پلیز مستی سبسکرائب میرے چینل تاکہ آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ ہو گائز ان دونوں گاڑیوں کے لو پرائز ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ گاڑیاں لوکل منفیکچر کی جائیں گی لوکل منفیکچر ہونے کی وجہ سے نہ ہی ان پر ایف بی آر کا ٹیکس لگنے والا ہے اور نہ ہی دیگر کوئی ٹیکسز اگزیس کریں گے جس کی وجہ سے ان گاڑیوں کی پرائز میں کافی کمی دیکھنے میں آئے گی ان میں جو پہلی کار ہے وہ ایم جی تری ہے اور اس گاڑی کی تو پاکستان کے اندر کافی زیادہ شوشہ پھیلا ہوا ہے کافی زیادہ لوگ اس گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی کٹیگری میں کار آ رہی ہے کہ جس کٹیگری میں ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ گاڑی لینا اور ایک اچھی گاڑی لینا چاہتا ہے جس میں آپ کو آج کل کے ٹائم میں تو کلٹس ویگنار اور آلٹو جیسی گاڑییں ملتی ہیں لیکن ان کے لئے یہ بگ کمپیٹیشن بن کے پاکستان میں سامنے آ رہی ہے ایم جی تری کا تھاؤزن سی سی ویڈینٹ جو کے لوکلی مینفیکچر کیا جا رہا ہے اور بہت ہی جلد آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں آویل کر دیا جائے گا اس کے پرائس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے اندر جو آپ کو پرائس ملے گی تھاؤزن سی سی ویڈینٹ کی سٹارٹنگ پرائس آلماس پورٹین ٹو پفٹین لیک ہوگی اور یہاں پر اگر ہمیں فیچر کے حوالے سے بات کریں تو اس میں دو ائر بیکس مل جائیں گے آپ کو کرسر گنٹور پاور سٹیرنگ پاور وینڈو جیسی اپشن ہوگی اس کے ساتھ آل سی ڈی ہوگی اور آپ کو فرنٹ آن بیک کیمرہ بیو کی اپشن بھی دی جائے گی اور یہاں پر ائر بیکس کی اپشن ہونے کی وجہ سے یہ گاڑی جو ہے اپنے آپ میں خوبصورت گاڑی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی زیادہ سیفٹی کا بھی خیال لکھا جائے گا اس میں آپ کو ای بی ڈی اور ای بی ایس بریکس اپشن کی ہونے کا بھی چانسیز ہیں سو گائز اب موف کرتے ہیں یہاں پر دوسری گاڑی کی جانے اس سے پہلے آپ کو بتا جاؤں ایم جی تری جو ہے پاکستان میں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ نومبر کے اندر جو ہے آلماس اویلبل ہوگی یعنی کہ نومبر میں اس کی پاکستان میں بکنگ سٹارٹ ہو جائے گی اب بات کرتا ہوں یہاں پر دوسری گاڑی کی جانے جو کہ ایک الیکٹک کار ہے جس کو مینی ای وی وولنگ کا نام دیا گیا ہے یہ بھی ایم جی جو ہے پاکستان کے اندر لے کر آ رہی ہے یعنی کہ جو جعوید افریدی صاحب ہیں وہی اس کو پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں اور اس گاڑی کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو اس کی جو پرائس رکھی جائے گی وہ انڈر ٹین لیک رکھی جائے گی کافی انٹریکٹیو پرائس ہے کیونکہ اس پرائس کے اندر اس وقت کے ٹائم میں پاکستان میں کوئی بھی گاڑی ایویلی بل نہیں ہے تو اس گاڑی کو یہاں پر اس کیٹیگری میں لانچ کیا جا رہا ہے جو ایک کافی امیزنگ ہے اپنے آپ میں پرائس سیزن کے حوالے سے اس گاڑی کے اندر فیچرز کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی توام سیفٹی فیچرز دیے جائیں گے جیسے کہ ایئر بیگز آپ کو ایل سی ڈی مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ فرنٹ کیمرہ بیو پاور سٹیرنگ پاور وینڈو جیسی اپشن بھی اوپشن بھی کرسر کنٹرول دیا جائے گا ٹائر منیٹرنگ پریشرز کی اپشن دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایئر بیگز بھی دی جائیں گے مزید گائز آپ کو اس گاڑی کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ اس کی پرائس کی رکھی جائے گی تو پرائس میں آپ کو بتا چکا ہوں انڈر ٹین لیک اس کی پرائس ہوگی اس میں آپ کو اولائر ایم کی اپشن بھی دی جائے گی جو کافی امیزنگ ہے اگر اس کے آئے ڈیزائن کی بات کریں تو ڈیزائن اس کا کافی خوبصورت ہے اور اگر ان بلڈ کوالیٹی کی بات کریں تو کوالیٹی وائز بھی یہ گاڑی کافی اچھی ہونے والی ہے اگر یہاں پر پاکستان کے اندر الیکٹک پمپس لگا دیے گئے تو یہ گاڑی کافی امیزنگ ہو جائے گی کیونکہ یہ الیکٹک پمپ لگنے کے بعد آلموس دو سے تین گھنٹے میں چارج ہوگی جو کہ پاکستان میں کافی امیزنگ آپشن ہوگی اس کے اندر جو آپ کو الیکٹک موٹر مل جائے گی وہ تیرہ سار وات کی ملے گی اور یہاں پر جو بیٹی ملے گی وہ دس سار وات کی ہوگی یہ گاڑی ایک دفعہ چارج ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ففٹی تک جو ہے وہ چلنے کی صلاحیت رکھے گی جو کافی امیزنگ ہے تو گائز اگر آپ اس کو گھر پر چارج کریں گے تو چھے سے آٹھ گھنٹے لگیں گے لیکن اگر پر یہاں پر الیکٹک یونٹ لگا دیے گئے تو یہ دو سے تین گھنٹے میں چارج ہو جائے گی جو کافی امیزنگ ہوگا پاکستانی یوزرز کے لیے سو گائز یہ گاڑی جو ہے پاکستان کے اندر فرسٹ کوارٹر آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو نہیں ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹیک کیر آفیو اپنا بہت بہت خیار لکھے گا اللہ حافظ